دوستو انترہ اشتر پر کروڈ آئل کی قیمتوں میں لگاتار بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے جس کے چلتے پیٹرول ڈیزل کے بھاو بھی بڑھتے جا رہی ہیں ان بڑی ہوئی قیمتوں نے آج جنتہ کی نیند اڑا رکھی ہے لیکن دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کروڈ آئل کی اتنی قیمت کیوں ہے؟ پیٹرول اور ڈیزل اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آخر اتنی کیوں ہیں؟ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کروڈ آئل کا پیٹرول ڈیزل سے کیا زمبند ہے؟ اس کے ساتھ ہی جانیں گے کہ یہ پیٹرول اور ڈیزل ہمیں ملتا کیسے ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ پیٹرول ڈیزل کے نکالنے سے لے کر پیٹرول پم تک پہنچنے کی پوری کہانی جانیں گے؟ دوستو جس پیٹرول اور ڈیزل کو آپ اپنی گاریوں میں کام ملیتے ہیں وہ آپ کو سیدھے پیٹرول پم سے مل جاتا ہے لیکن پیٹرول اور ڈیزل پیٹرول پم تک پہنچنے کیلئے کمپنیوں کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ سیدھے پیٹرول پم تک ایسے ہی نہیں پہنچتا۔ اسے بہت ساری پرتکریہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیٹرول اور ڈیزل کی ریفائنری کے سارے کہانی بتائیں گے جسے جاننے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ آخر یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ ویسے تو آپ جانتے ہوں گے کہ پیٹرول اور ڈیزل زمین سمدر سے نکالا جاتا ہے۔ اور اسے نکالنے کے بعد اسے کافی ساری مشینری پروسس سے گزارتے ہیں اور پھر یہ گاریوں میں ڈالنے کے لئے لائک ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کے بارے میں کیسے پتا لگایا جاتا ہے۔ تیل اور گیس کے بھنڈاروں کے بارے میں پتا لگانا اور انہیں وہاں سے باہر نگالنا بہت مہنگا کام ہے۔ اس لئے خوچ کرتاؤں کو اس بات کا صحیح پتا لگانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کس جگہ پر تیل اور گیس کے بھنڈار موجود ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ کئی سو سال پہلے پرتوی پر بھوکم پائے تو اس میں کئی پیڑ اور جیو جنتو زمین کے اندر دب گئے۔ پرتوی میں بہت گرمی ہے۔ اس کا رب پیڑ اور جیو جنتو جل گئے اور ان سے نکلی گیس اور تیل سخت چٹانوں کے بیچ اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح سے کچھے تیل اور پرکرتی گیس کا نرمان لاکھوں سالوں میں ونس پتیوں اور سمودری جیووں کے نشت ہونے اور پرتوی کے اندر رہسانی کریاؤں سے ہوا ہے۔ جب انسان نے اس کی خوبیوں کے بارے میں جان لیا تو اس نے تیل اور گیس کو نکالنا شروع کر دیا۔ تیل پانی کے تلنم میں ہلکا ہوتا ہے اس لئے اس کے بھنڈار پانی کے نیچے بھی پائے جاتے ہیں۔ کچھے تیل اور پرکرتی گیس ایک سے ساٹھ کاربن پر مارووں سے یکت ہائیڈرو کاربن ارووں کے مشنن ہوتے ہیں۔ پرکرتی گیس اور تیل سیکھرو لاکھوں وشوں میں مرت کاربنک پدارتوں سے بنتے ہیں جو سمودر جھیلوں اور دلدلوں کے تل پر جمع ہو گئے تھے۔ تیل مکروب سے مرت سوکش مشیوال یا فائٹو پلانگٹن سے بنتا ہے جبکہ کوئلہ اور پرکرتی گیس مکروب سے بھومی پودھوں سے پرابت ہوتی ہیں۔ مرت بائیو ماس سامان روپ سے پانی میں وگٹت ہو جاتا ہے جہاں یہ بیکٹیریہ دورہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور پانی میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پرکریا میں آکسیزن کی خپت ہوتی ہے۔ اس پرکار سمیہ کے ساتھ کئی سو ہزار میٹر موٹے بائیو ماس کے پیکج سمودر تل پر جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ عام دور پر سمودر کی گہرائی کے تاپمان پر نربھر کرتا ہے کہ بائیو ماس سے پرکرتی گیس یا کھنج تیل بنے گا اتپا نہیں۔ پچھلے لاکھوں وشوں سے مہین چٹان اور مٹی کے کن پہاڑوں اور سمدل بھومی سے سمودر میں جا کر مل جاتے ہیں۔ جو کہ شایبال بائیو ماس کے روپ میں کاربونک سمردھ کیچڑ میں بدل گیا تھا۔ لاکھوں وشوں کے عبادے میں کاربونک کیچڑ کا اتنا آدھیک ہستہ سمودر تل پر جمع ہو گیا تھا کہ اپنے بھاری بزن کے کارونی یہ دھیرے دھیرے مٹی کے پتھر اور انت میں مٹی سے سمودر شیل میں سنکوچیت اور کٹھور ہو گیا۔ جانکار مانتے ہیں کہ آج بھی ان جھر جھرہ شیل پرتوں میں دو ہزار سے چار ہزار میٹر کے گہرائی پر اور پینسٹ سے اکسو بیس ڈگری سیلسیس کے بیچ کے تاپمان پر بائیو ماس کا تیل میں پریورتت ہو رہا ہے۔ اس تاپمان سیما کو تیل کھڑکی کہا جاتا ہے۔ سمودر میں ویبھن نے یوگیکوں کے مشرن دوارہ نرمت کچھے تیل کی ریفائنڈروں میں چھوٹی آروک شرنکلاؤں میں ویبھاجت کیا جاتا ہے۔ ویبھاجن پکریہ کو ٹریکنگ کہا جاتا ہے۔ سمودروں سے پراپت کچھے تیل سے نہ کیول پیٹرول اور ڈیزل جیسے یہ ننگ کا اتفادن ہوتا ہے بلکہ اس سے ایتھلین گیس اور پروپلین گیس بھی نرمت ہوتی ہے جس کا اپیوگ بلاسٹک اتفادن اور کئی ان اپیوگوں میں کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سمودر کا یہ بہمول اپہار کئی بار انسانی غلطیوں کے قانون پریاورن سنڈکشن کے سندر میں سب سے بڑے افشاپ کے روپ میں بھی پریورتت ہو جاتا ہے۔ تیل شودکار کے دوران لگ بھگ دو سو فیٹ تک بورنگ کی جاتی ہے اور کم سے کم ڈھائی کلو گرام کا بم یا ڈائنمائٹ نیچے ڈال کر ویسپورٹ کرا جاتا ہے۔ اس کے دھمک سے دس کلومیٹر کشتر کی زمین کامپ جاتی ہے۔ ویسپورٹ کے بعد اتوان نے سسمک ترنگوں کو بھوکم پی افون کی مدد سے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس ڈیٹا کا جیولوجس دورہ سوپر کمپیٹر کے مدد سے انالیسز کیا جاتا ہے۔ جس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی بھی ایکسپلوریشن سائٹ پر کتنی ماترہ میں تیل کی بھندار موجود ہیں۔ اس کے بعد اس جگہ پر کچھے تیل کے کوئے کھو دے جاتے ہیں۔ زمین کے نیچے تیل اور گیس کے بھنداروں کا پتہ لگانے کی ویدھی کو سسمک ایکسپلوریشن کہا جاتا ہے۔ اس تغنی کی مدد سے تیل اور گیس کھوجنے کی شروعات اٹھارہ سو انسٹ کے بعد شروع ہوئی تھی۔ وہیں سمدر میں تیل کا پتہ لگانے کے لیے اس ویدھی میں سمدر جہاز کی مدد سے پانی کے بھیتر سسمک ویفز چھوڑی جاتی ہیں۔ یہ ترنگ پانی کے بھیتر ویفن پرکار کے پدارت ہو جیسے چٹام، تیل اور گیس کے بھنداروں سے ٹکراتی ہیں اور واپس جہاز میں لگے سسمو میٹر سے ٹکراتی ہیں۔ سوچنا کوئی گٹھا کر لیا جاتا ہے اور بھو بیگیانک اس ڈیٹا کا انیلیسس سپر کمپیوٹر کے مدد سے کرتے ہیں۔ جس کے بعد وہ نشکش نکالتے ہیں کہ کس جگہ پر کتنی ماترہ میں گیس اور تیل کے بھندار موجود ہیں۔ بس اسی جگہ پر تیل اور گیس کے نکالنے کے پرکریہ شروع کی جاتی ہے۔ بھارت میں ڈیٹا انیلیسس کے کام کو ہیدر آباد اسیت لیب میں بھیجا جاتا ہے۔ ابھی حالی میں بیہار کے سیوان زلوے میں تیل اور گیس کی بھنداروں کو پتہ لگانے کے لیے سرکار نے منظوری دی ہے۔ پیٹرول کا جب سمدریا زمین سے نکالا جاتا ہے تو وہ گاڑھ کالے پدارت کے روک میں ہوتا ہے جسے کروڈ آئل کہتے ہیں۔ جس کے بعد میں ریفائن کر کے کام لیا جاتا ہے۔ تیل ریفائنریوں میں سنسادھت کچھے تیل سے پرابت ہونے والی اپیوگی سامگریوں کو پیٹرولیم اتپاد کہتے ہیں۔ کچھے تیل کے سنرچنا اور مانگ کے انسار ریفائنریوں پیٹرولیم اتپادوں کو ویبھن ماتروں میں اتپادت کرتی ہیں۔ تیل اتپادوں کا سب سے ادھک ماتروں اورجا واحقوں کو روپ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اندھن تیل اور گیسولین یعنی پیٹرول، انورجا واحق اندھنوں میں پیٹرول، جیٹ اندھن، ڈیزل اندھن، گرمانے والا تیل اور بھاری اندھن تیل شامل ہوتے ہیں۔ بھاری انشوں کا استعمال ایسفالٹ، ڈامر، پیرافین موم، چکنائی پیدا کرنے والے اور دوسرے بھاری تیلوں کے اتپادن کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریفائنریہ اندھن رہسائنوں کا اتپادن بھی کرتی ہیں جن میں کچھ کا پریوگ رہسائنک پرکریاؤں میں پلاسٹک اور ان اپیوں کی سامگریوں کے اتپادن کے لیے کیا جاتا ہے۔ ان کے سب سے چھوٹی شرنکھلاں میتھین نامک پروڈکٹ کا آدھار بنتی ہیں۔ ان میں لمبی شرنکھلاں والے ادھ پرانگاروں ٹھوس جیسے کی موم یا ٹار نامک اتپاد کا نرمار کرتے ہیں۔ یہ شودھن پرکریہ ریفائنریز میں ہوتی ہے۔ اس طرح سے یہ شودھن بہت آسان بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی۔ یہ سرل تب ہوتا ہے جب پروڈ آئل میں پائے جانے والے ادھ پرانگاروں کے بارے میں پتا ہو اور مشکل تب جب اس کے جانکاری نہیں ہوتی۔ کچھے تیل کو الگلک تاپمان پر گرم کر کے واشپ ایک اطرت کر کے اور اسے دوبارہ سنگھنیت کر کے ادھ پرانگار کی الگلک چین نکال دی جاتی ہے۔ آئل فینری میں شودھن کا یہ سب سے سامان اور پرانا طریقہ ہے۔ اُبالتے تاپمان کا اپیوک کرنے والی اسے ویدھی کو پربھاجی آسون کہتے ہیں۔ آسون کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھ پرانگار کی ایک لمبی چین کو جیسے کا تیسا نکال لینے کے بجائے اسے چھوٹی چھوٹی چینز میں دوڑ کر نکال لیا جاتا ہے۔ اس پرکریہ کو ریسانیک پرسنس کرنے کہتے ہیں۔ بھارتی ویگینکو نے سامدر میں فیلے تیل کو ساف کرنے کے ویدھی وکشت کر لی ہے۔ انہوں نے لکڑی کی لگدی سے کنچھ کے آکار کی ایسی گیندے بنانے میں سفلتہ حاصل کی ہے جو تیل کو اپنے اندر اب شوشت کر لیتی ہے۔ کیرل کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس ایڈوکیشن آن ریسرچ یعنی آئی آئی ایس ای آر کے شوشت کرتا ہوں نے جو بھیدھی وکشت کی ہے وہ نہ کیول پانی کو ساف کرتی ہے بلکہ قیمتی تیل کو واپس ایک قطر بھی کرتی ہے۔ ورطمان میں موجود کسی بھی بھیدھی کا سمدر سے پوری طرح سے تیل ساف نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی بھیدھی اپلپد نہیں ہے جس سے تیل کو واپس پرابط کیا جا سکے ہیں۔ اس لئے سیلیلوج کی چھوٹی گیندی بنائی گئی اور انہیں جلیٹر کے گھول میں ڈالا۔ جلیٹر پانی کو چھوڑ دیتا ہے اور کیول تیل کو افشوشت کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دباؤ ڈال کر یا آسوان بھیدھی سے تیل کو واپس ایک قطر کیا جاتا ہے۔ وششگو کہنا ہے کہ یہ میٹیریل اس لئے چنا گیا کیونکہ سیلیلوج بہت سستا اور بائیوڈگریبل ہوتا ہے۔ سیلیلوج کی ہر گیند اپنے وزن سے سولہ گناہ زیادہ تیل افشوشت کرتی ہے۔ ان سے تیل کو واپس پرابط کرنے کے بعد بچی لگدی کو ریسائیکل بھی کیا جاتا ہے۔ دراصل سمودر میں پھیلا تیل ویشوکستر پر ایک سامان ناپدہ ہے۔ تیل پھیلنے کے بعد وہ لمبے سمیت تک سمودر کے ستے پر بنا رہتا ہے جس سے پریابرن اور ارث تنتر پر نقرات مقصر پڑتا ہے۔ آرثی گھاٹی کے علاوہ اس کا بورا اثر سمودر جیو اور ورس پتیوں پر بھی پڑتا ہے۔ لمبے سمیت سے ویگانک اس سے نجات پانے کے لیے کوئی ترقیب وقصد کرنے کا پریاؤست کرتے آ رہے ہیں۔ اب بھارتی ویگانکوں کو اس میں سفلتہ ملی ہے۔ شود کرتاؤں نے اس کی جانچ کچھے تیل کی ویبھینے قسموں پر اور دنیا کے الگ الگ علاقوں جیسے سعودی عرب کو ویہت آدھی میں کی ہے۔ شود کرتاؤں کے مطابق یہ بیدھی سبھی پرستیتیوں میں سبھی قسموں کے تیل کو آپ شوشت کرنے میں سفل ثابت ہوئی۔